اتر پردیش کے سنبھل زلے میں مٹی خدائی کے دوران سونے چاندی کے سکھے ملنے کے بعد وہاں لوٹ مچ گئی وہاں خدائی کا رہے مزدور سونے اور چاندی کے سکھوں کو لے کر بھاگنے لگے خبر ہے کہ ایک کلو سے زیادہ سکھے لے کر ٹھیکے دار بھی رفو چکر ہو گیا اس کی خبر ملتے ہی بڑی تعداد میں پولس موقع پر پہنچوی بتایا جا رہا ہے کہ سکھے مغلیہ دور کے ہیں پورا معاملہ جناوی تھانا علاقے کے گاؤں ہرگووند پر کا ہے جہاں سلکتامیر کے دوران مٹی کی خدائی میں سونے چاندی کے سکھوں سے بھرا ایک گھڑا نکلا جس کے بعد وہاں لوٹ مچ گئی سلکتامیر کر آ رہا ٹھیکے دار ایک کلو سے زیادہ سکھے لے کر موقع سے فرار ہو گیا معاملے کی پولس کو اطلاع دی گئی جس کے بعد موقع پر پولس بھی پہنچی حالکہ ابھی پولس کی طرف سے کوئی باز آفتہ بیان نہیں آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سونے چاندی کی سکھوں کے قیمت لاکھوں میں ہے ساتھی مغلیہ دور کے ہونے کی وجہ سے اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو سکھے ملے ہیں وہ بہادر شہد زفر کے دور کے ہیں سکھوں کی لوٹ کے بعد گرام پردھان کی طرف سے پولس کو تحریر دی گئی ہے پلحال پولس سکھوں کی برامدگی کی کوشش میں جوٹی ہے پولس کا کہنا ہے کہ گرام پردھان کی تحریر پر کاروائی کی جا رہی ہے اور مزدوروں اور ٹھیکے دار سے سکھوں کی برامدگی کی کوشش جاری ہے جو انکاری کے مطابق ٹھیکے دار ایک کلو تین سو گرام سکھے لے کر فرار ہے سکھوں کی برامدگی کر کے سرکاری خزانے میں جمع کروایا جائے گا تو اب تصویروں میں دیکھ رہے ہیں سکھیں ہاں پر برامدگی کیے گئے ہیں سرک کی تعمیر ہو رہی تھی سرک کی تعمیر میں خودائی کے دوران ایک مٹکا سونے چاندی کے سکھوں سے بھرا ہوا نکلا جس کو لے کر ٹھیکے دار اور مزدوروں میں کافی جو شکھ روش دیکھنے کو ملا اور ایک دوسرے سے چھین کر وہ لوگ سکھے بھاگ گئے ہیں جس میں یہ نکلا ہے مٹی سونے چاندی کے سکھیں نکلا ہے تو یہاں پولیس بھی آئی تھی کتنا ہے لگو لگو ایک کلو تین سو گرام تو اس کو دیا ہے سونبی ٹھیکے دار کو بھولے گئے تو بھوکے اور باقی مہلے والوں کو جو بھی کہاں کے رہنے والا ہے وہ ٹھیکے دار جو پوڑے کے رہنے والا ہے سونبی ناملسک یہ یہاں کارے کرتا تھا اور آپ کی سرکشم کام ہو رہا تھا اور آپ کی سرکشم کام ہو رہا تھا